جمعہ المبارک کرنے اچھا لباس پہننے خوشبو لگانے اور نماز جمعہ کا احتمام کرنے کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے حت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جتنے بھی دن جتنے پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے کے سارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اور ایک اور دوسری روایت ہے ایک آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ یہ دین کے تکمیل کی آیت ہے تو ایک یہودی تھا اس نے سنا اور اس نے سن کے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن شمار کرتے اور اس کو عید کی طرح فضیلت والا دن قرار دے دیتے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ایک نہیں اس دن ہمارے لئے دو عیدے تھیں اسے کہ یوم عرفہ کا دن تھا جو تمام سال میں سب سے بہترین دن ہے پورے سال کا اگر افضل ترین دن شمار کیا جائے تو وہ یوم عرفہ ہے اور ہفتے کا بھی سب سے افضل ترین دن تھا یعنی جمعہ المبارک گویا عرفہ کا بھی دن اس میں شامل ہو گیا اور جمعہ کا دن بھی شامل ہو گیا ہماری دو عیدیں ہو گئیں لہذا وہ عرفہ کا دن جو جمعہ والے دن آ رہا ہو یہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور اس کے اندر دروش شریف کی کسرت کرنا اپنی دعائیں مانگنا عبادات کرنا یقینا بہت ہی فضیلت رکھتا ہے اللہ جلے شانو ہمیں دین کے حکامات کو جان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے